تقریب کے مہمانے حسوسی قابل اترام میرے بائی میرے موسن میرے قائد چودری محمد یسین صاحب اس درطی کے اس درطی والوں کے چاہنے والوں کے قائد قابل اترام جن پر آپ صاحب نے آج اعتباد کیا افسر شاہ صاحب میری بین افرا شہزادی صاحبہ قابل اترام میرا بائی عادل حسین میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جو ہمارے قابلے میں نیش عمل ہوئے ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے بائی عادل حسین کو کہ اس نے میند کی اور میری بات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئیے تقریب کا اعتمام کیا میں آپ سب کو امید دلاتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آج ہمارا ساتھ دیا ہماری عزت میں اضافہ کیا انشاءاللہ تعالی میں اور آپ کے قائد چودری محمد یسین صاحب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی معاملہ ہوا آپ لوگوں کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی آپ نے کہا کہ یہاں سے ہمیشہ ہمارا کنیڈیٹ ہار جاتا ہے ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے تو انشاءاللہ تعالی میں آنم میں بلکہ جودری یسین صاحب بھی آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے ایک بار پھر میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور امید دلاتی ہوں کہ ہمیشہ ہماری سرپرستی رہے گی آپ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائد جماعت ہے جس نے ہمیشہ غریبوں کے لیے کام کیا غریبوں کی بہتری کے لیے کام کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو پوائنسار کا عرصہ تھا وہ تعمیر اور ترقی کا جو کام ہوا تھا جہاں رکا تھا آج بھی وہاں ہی رکا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ سب نے افسد شاہد صاحب کو ممبل اسمبلی منتحب کرنا ہے اور آپ کے جو کام ہیں اور دورے وہ ضرور پورے ہوں گے پہلے آپ ہی کی غلطی سے آپ نے ایک ایسے شخص کو اسمبلی کے اندر پیجا جو آپ کے حقوق کی جنگ نہ لٹ سکا میں نے پانچ سال اس شخص کے ساتھ گزارے میں شکین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اچھ نے پانچ سال کے عرضے میں پانچ دفعہ بھی آپ کے حقوق کی بات نہیں کی میں سمتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ سیدھے راپے آگے ہیں اور آپ ایسے شخص کا چنو کریں گے جو اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کے حقوق کی بات کرے گا واقعی قلت کی وجہ سے میں اجازت چاہوں گی ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے بھائی آدھر اور تمام بھزور جو اس کے ساتھ ہمارے کافلے میں شامل ہوئے ہیں میں ایک بات پھر ان کو فیل کپ کرتے ہوئے حراجت تحسین پیش کرتی ہوں جو حضر محمد یاسین صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ انہوں نے جو آپ کے اعتماد کیا ہے اسے قائم رکھنا آپ کا کام ہے والسلام